بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید خیرے سے ہوں گے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں پاک نیوی میں جو نیو جوب زنانس ہوئے ہیں اس کی مکمل ٹیل دینے والا ہوں مکمل معلومات آپ کو دینے والا ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ جن میرے بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرنے کیونکہ میں ہر نیو گورنمنٹ جوب کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جاتا ہوں دوستو دوستو پاک نیوی میں بطور سویلین شمولیت اکتیار کریں جو میرے بھائی پاک نیوی میں جانا چاہتے ہیں وہ اس میں اپلائی کرتے ہیں دوستو بہت زبردست بہت زرادت عداد میں جوب زنانس ہوئی ہیں سویلین کی جوبز ہیں دوستو دوستو پاک نیوی میں مختلف برانچوں کی جوبز ہیں دوستو تو آئیں دیکھتے ہیں نمبر ون پر کون سی جوبز ہیں آسامیہ برائے سویلین آفیسر دوستو سویلین آفیسرز کی جوبز ہیں اس میں برانچ کٹیگری اس میں اپ اس ہائر فارمیشن اپ اس اپ اس دوستو ایس اے بی پی اس سولہ بی پی اس سولہ کی جوبز ہیں میررٹ پر ہیں دوستو تمام کی تمام جوبز اس برانچ میں میرٹ پر ہیں اس میں بیچلر ڈگری مانگی گئی ہے دوستو اور پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں مرد و خویتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور عمر کی حد اس میں لکھا گیا ہے کہ 30 ستمبر تک آپ کی عمر کی حد تیتیس سال تک ہونی چاہیے تیتیس سال سے زیادہ نہ ہو اس کے بعد دوستو ہم دیکھتے ہیں اسامیہ برائے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد دوستو تقریباً اکاون کے قریب اس میں اسامیہ ہیں اس میں اسسٹنٹ کی اسامیہ ہیں فوٹوگرافر، ایل ڈی سی، یو ڈی سی اور ٹیکنیشن، اپریٹر اور نائب کاسر وغیرہ کی ہیں دوستو اس میں میریٹ پر پنجاب، سیند، ازاد، جمع کشمیر، گلگت والے تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس میں بھی گریجویٹ مانگا گیا ہے اور مرد و خویتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور جنس پاکستانی شہری اور اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ عمر تیس ستمبر تک جو کانیڈیٹ اپلائی کر رہا ہے تیس ستمبر تک اس کی عمر تیس سال تک ہونے چاہیے یعنی کہ تیس ستمبر تک تیس سال ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو دوستو اس کے بعد اسامیہ انڈرسٹریل اینڈ ٹیکنیکل سٹاف کی اسامیہ ہیں یہ تقریباً اسامیہ پانسو پتہتر کے قریب اسامیہ ہیں اس میں ہائی سکیلڈ گریڈ، ہائی سکیلڈ گریڈ، میکینیکل، الیکٹریکل اور آئی ٹی وغیرہ کی اسامیہ ہیں دوستو اس میں میریٹ پر اور پنجاب، سندھ، خیبر پختوں خان، آزاد جمع کشمین، کلگت، بلدستان والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس میں تقریباً کسی ملدور شدہ ادارے سے حکومت کے تین سال کا میکینیکل کورس یا الیکٹریکل کورس وغیرہ ہونا چاہیے دوستو اس میں انٹرویو ہوگا صرف انٹرویو کی بنیاد پر بندہ سیلیکٹ کر لیا جائے گا اسامیہ انڈسٹریل ٹیکنیکل سٹاف والے برانچ میں ٹیکنیکل سٹاف والی برانچ میں انٹرویو پر بنات پر بندہ سیلیکٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد ہے اسامیہ نان انڈسٹریل نان ٹیکنیکل سٹاف کی اس میں تقریباً اسامیوں کی تعداد بارہ سو پچھتر بارہ سو پچھتر نہیں بارہ سو ستاون اسامی ہیں دوستو اس میں سپورٹس کی ہیں بی پی ایسے ڈیٹا انٹر اپریٹر اسسٹنٹ اسسٹنٹ لیبر فوٹو گرافر کے اسامی ہیں ایل ڈی سی یو ڈی سی ٹیلی فون لیڈیز لیبریرین کی ہیں جونئر انسٹرکٹر کی ہیں سٹور مین اور لیڈیز سپیشلسٹ وغیرہ کی بھی اسامیوں اس میں موجود ہیں دوستو اس میں میریٹ پر پنجاب سندھ خیبر بختوں خان یعنی کہ تمام صوبے کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں گلگت بلدستان والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ دوستو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ چوبیس اپریل دو ہزار انیس ہے جو میرا بھائی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ جلدی جلدی اپلائی کر لیں آج 21 طریق ہے پیچھے تین دن باقی ہیں جلدی اپلائی کر لیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہ آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کرنا ہے سارا آن لائن فارم نکال کے فیل کر کے من کو بھیج دینا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ